السلام علیکم دوستو اور ساتھیوں امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے پہلے تو آپ لوگوں کا بہت شکریہ کہ جو question اور answers یعنی سوال و جواب کا سلسلہ ہے یہ کافی مزددار ہوتا جا رہا ہے آپ لوگوں کا response بہت اچھا ہے آپ لوگ اکثر سوال پوچھتے ہیں اور مجھے خوشی ہے کہ اکثر وہ quality questions ہوتے ہیں سب سے پہلا سوال ہے عزر الدین صاحب کی طرف سے انہوں نے پوچھا ہے کہ اگر کسی کو جو کرونا کا attack ہلکا ہو پہلی دفعہ تو کیا خدا نہ خاص اگر second time اس کو reinfection والا جو problem ہوتا ہے تو کیا وہ بہت زیادہ ہوگا اور اس سلسلے میں دیکھیں عزر صاحب کے جو جوان لوگ ہوتے ہیں جن کو کسی قسم کی کوئی اور بیماری نہیں ہوتی تو عام طور پر majority یعنی اکثریت ان کی وہ ہوتی ہے جن کو بڑی ہلکی قسم کا attack ہوتا ہے کرونا کا جب میں بات یہ کرتا ہوں ہلکی قسم کا attack اس کا مطلب ہوتا ہے کہ asymptomatic ہوتے ہیں یہ لوگ ان کو اکثر کو تو علامات آتی ہی نہیں کیونکہ ہمارے جسم میں ہمارا جو مدافعی نظام ہے اس کے دو حصے ہیں ایک ہوتا ہے پیدائشی جس کو ہم innate کہتے ہیں اور ایک ہوتا ہے acquired adaptive یا وہ جو کے بعد میں ہمارا جسم پیدا کرتا ہے کسی بھی infection کو دیکھنے کے بعد تو کیونکہ جو جوان لوگ ہوتے ہیں ان کے اندر جو پیدائشی یا innate immune system ہوتا ہے یہ بڑا strong ہوتا ہے اور جیسے جیسے عمر ڈھلتی ہے عمر زیادہ ہوتی جاتی ہے تو ہمارا یہ پیدائشی immune system بڑا کمزور ہوتا جاتا ہے اور جو بڑے ہوتے ہیں کیونکہ ان میں پیدائشی کمزور ہوتا ہے تو ان کو بڑی سخت قسم کی بیماری لاحق ہوتی ہے کرونا کی یا کوئی بھی یہاں پہ لیکن کیونکہ ہم کرونا کی بات کر رہے ہیں لیکن جوانوں میں ہلکی بیماری ہوتی ہے تو پہلے تو ہمیں یہی امید ہے کہ چاہے وہ پہلی دفعہ ہو یا دوسری دفعہ ہو تو جو ہمارا immune system ہے اس کا کام ہی یہی ہے کہ وہ ایک کے بعد دوسری infection کو اسی طریقے سے manage کرتا ہے جیسے وہ پہلی دفعہ کو کر چکا ہو لیکن خدا نہ خاصتہ اگر جو strains آتی ہیں اگر کوئی نئی قسم کی کرونا آ جاتا ہے تو اس وقت حالات کیا ہوں گے وہ اس صورتحال کا انحصار اس بات پہ ہے کہ جو نئی strain ہے اس کی کیا خوبیاں اور خامیاں ہیں اسی لیے میرے جیسے لوگ تو خاص طور پر ہر وقت یہ بات کرتے ہیں کہ ہمیں جتنا جلدی ممکن ہو اس وبا سے جان چھڑانی چاہیے چاہے وہ ویکسینز کے ذریعے ہو اور باقی بھی ظاہر ہے کہ ایس او پیز لیکن وہ ایس او پیز ایک حد تک ہی کام کرتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ کسی بھی وائرس کو جب آپ اپنے معاشرے میں زیادہ دیر تک پھیلنے کی اجازت دیتے ہیں تو وہ ایک سے دوسرے شخص میں جاتے ہوئے جب تقسیم در تقسیم کے عمل سے گزرتا ہے تو اس دوران وہ اس کے اندر کوئی نہ کوئی تبدیلی آ جاتی ہے وہ تبدیلی اس کے لیے بری بھی ہو سکتی ہے اور اس کے لیے اچھی بھی ہو سکتی ہے جو تبدیلی اس کے لیے بری ہوگی وہ ہمارے لیے اچھی ہوگی اور جو اس کے لیے اچھی ہوگی وہ ہمارے لیے بری ہوگی اور خدا نہ خاصتہ اگر کوئی ایسی تبدیلی آ جاتی ہے کہ کوئی جو وائرس ہے وہ اتنا زیادہ میوٹیٹ ہو جائے کہ اس کے بعد ہمارا ایمیون سسٹم اس سے بالکل ہی نہ لڑ سکے تو اس صورت میں جو ری انفیکشن ہے وہ بھی خطرناک ثابت ہو سکتی ہے لیکن اس وقت تک جب آج میں آپ سے بات کر رہا ہوں اٹھائیس جینوری دوہزار اکیس جمعرات کے دن تک تو ابھی تک یہ ہے کہ اگر ری انفیکشن کسی کو ہو جائے جس کو پہلی دفعہ جو انفیکشن ہے وہ ہلکی ہوئی ہو اور سٹرین یا میوٹیشن والا وائرس نہ ہو تو چانسز یہی ہیں کہ سیکنڈ ٹائم بھی اس کا جو سسٹم ہے وہ اس کو بڑی اچھی طریقے سے منیج کر لے گا اگلا جو کوئیشن نہیں ہے بلکہ کمنٹ ہے وہ ہے این ایم کی طرف سے ان کو اگرچہ میں نے جو یوٹیوب کے کمنٹ سیکشن میں بھی جواب تو دیا ہے لیکن ضروری ہے کہ وہ بھی کمنٹس بتانا آپ لوگوں کو جو کہ نیگٹیو ہوتے ہیں انہوں نے یہ کہا ہے کہ وہ مجھے کہہ رہے ہیں کہ میں لوگوں کو کیونکہ گمراہ کر رہا ہوں اور اردو میں تو وہ چینل کو انسبسکرائب کر رہے ہیں اور اس کی وجہ انہوں نے یہ دی ہے کہ ایک کوئی ففٹی سکس یئرز کے جو شخص ہیں ان کی ڈیتھ ہوئی ہے اور ویکسین لگنے کے بعد اور ان کو پہلے سے کوئی پرابلم نہیں تھا یہ میں اپنی ویڈیو میں ایک ذکر کر چکا ہوں کہ یہ جو بسیکلی جو فلوریڈا یا کہلی فلوریڈا میں ہوا تھا کیونکہ میامی میں تو وہاں پہ ایک جو ہیں ڈاکٹر تھے گائنکالوجسٹ تو ان کی ڈیتھ ہوئی تھی اور مجھے تو پوری کیونکہ سٹوری کا پتہ ہے لیکن میں نے ایک حد تک ذکر ضرور کیا تھا کہ اس کے بارے میں ابھی انویسٹیگیشن چل رہی ہیں کیونکہ وہاں اس جو ڈاکٹر کو گائنکالوجسٹ ہیں آپسٹیٹریشن جن کو ہم کہتے ہیں تو ان کو ہوا تھا برین ہیمریج کیونکہ ان کے پریٹلیٹس کم ہو گئے تھے اور سولہ دن کے بعد یہ واقعہ ہوئی تھی یہ پوری ڈیٹیل مجھے تو کیونکہ لیکن میں اس حد تک صرف آپ لوگوں سے شیئر کرتا ہوں جو کنفرم چیز ہوتی ہے تو انہوں نے خیر اس کا حوالہ دیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ دیکھیں یہ ہوا ہے لیکن جو آپ کیونکہ اردو میں لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں لوگوں کو ویکسین کا بتا رہے ہیں تو پھر اس چیز کو انہوں نے بسیکلی کریٹسائز کیا میں ان کو جواب دے دیتا ہوں کہ دیکھیں جو کارز ہوتی ہیں یا جو بس میں ہم جاتے ہیں کار میں جاتے ہیں تو ہر روز ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں لوگوں کی ڈیٹس ہوتی ہیں لیکن ہم ان کارز میں جو سفر کرنا نہیں چھوڑتے اس کی وجہ کیا ہوتی ہے اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جتنا فائدہ ہوتا ہے اور اس کو ہم مقابلہ کریں اسے کہ جتنا نقصان ہوتا ہے تو جو بینیفٹ ہے وہ بہت زیادہ ہیں اسی طرح سال میں ہر سال اتنے جو جہاز ہیں وہ کریش ہوتے ہیں جو مسافر جو سفر کرتے ہیں لیکن ہم سفر کرنا نہیں چھوڑتے کیونکہ ہمیں پتا ہے کہ ایکسیڈنٹس ڈو ہیپن لیکن کیونکہ میجورٹی کو فائدہ ہوتا ہے تو اس لیے وہ ان تمام نقصان کے باوجود وہ اس کو فائدے کو وہ فائدہ اٹھاتے ہیں یا اویل کرتے ہیں ابھی مثال کے طور پر ایک دوائی ہے یا ایک ویکسین ہے وہ ایک لاکھ لوگوں کو لگائی گئی ہے ایک مثال کے طور پر میں ایک فرض کر رہا ہوں اور ان میں سے جو دو لوگ ہیں ان کو ایک ریاکشن ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں ایڈیو سینکریٹک ریاکشن ایڈیو سینکریٹک ریاکشن دوستو ایک ایسا ریاکشن ہوتا ہے کہ جس کے بارے میں سائنس ایکسپلین نہیں کر سکتی کوئی اس کی وجہ نہیں ہوتی ہمارا جسم کسی بھی چیز کو ریاکٹ کر سکتا ہے اسے کہتے ہیں ایڈیو سینکریٹک ریاکشن اور جو کہ ظاہر ہے کہ برا ریاکشن ہوتا ہے اب وہ جو ایک لاکھ لوگوں کو ویکسین لگی یا دوائی دی گئی ان میں سے جو دو لوگ ہیں وہ خدا نہ خاصتا ان کی جان کو نقصان ہو جائے لیکن اسی ہزار لوگوں کی جان بچ جائے اس ویکسین کی وجہ سے تو اس کو میڈیسن میں اس کانسپٹ کو ہم کہتے ہیں رسک ورسز بینیفٹ کہ کسی بھی چیز کا رسک زیادہ ہے یا فائدہ زیادہ ہے اور پھر اس کی بیس پہ ہم یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ کسی چیز کو لوگوں کو دینا چاہیے یا نہیں دینا چاہیے ابھی تک جو ثابت ہوا ہے سٹیڈی سے وہ یہ پتا چلا ہے کہ جو فائدہ ہے ویکسین کا وہ بہت زیادہ ہے اور جو رسک ہے وہ کم ہے اور جن رسک کی یہ بات کر رہے ہیں ریکشن کی یہ بات کر رہے ہیں وہ نئی ٹیکنالوجی کی ہے کہ اس کو جو مسینجر آرہے ہیں کی ٹیکنالوجی کو لے کے جانے کے لیے جو نینو پارٹیکلز ہیں اس کے اندر کچھ میٹیرلز ہوتے ہیں جیسے پیک بھی ہے پولی تھائیلین گلائیکول میں نے اپنی کافی ویڈیوز میں بات کی ہے تو اس کے خلاف جو باڈی ہے وہ ریکٹ کر سکتی ہے لیکن جو کنونشنل ویکسینز ہیں جیسے جو پاکستان میں بھی استعمال ہوتی ہیں تو ابھی تک ایسی کوئی جان لیوا کوئی ریکشنز ان میں نہیں دیکھا گیا اور اگر آپ غور کریں کہ جو برطانیہ کی انفیکشنز کی کرب ہے جو نئی انفیکشنز کی کرب ہے وہ انتہائی ڈرامیٹیکلی کم نیچے آئی ہے اور اسی طرح میں نے ایک میڈل ایسٹ کے ملک کے بارے میں بتایا تھا کہ وہاں پہ ویکسین لگنے کے دو ہفتے کے تین ہفتے کے بعد پہلی ڈوز کے اور ابھی دوسری ڈوز نا صرف یہ کہ یہ ففٹی سکسیئرز کے جو شخصیں ان کو ریکشن ہوا بلکہ میں نے اپنی ویڈیو میں بتایا تھا کہ ایک اور ملک میں شاید وہ پورٹگال ہے کہ وہاں پہ ایک جو خاتون نرس ہیں جن کی عمر صرف فورٹی ون فورٹی ٹو تھی ان کو بھی ریکشن ہوا تھا جو ان کے لیے جان لیوا ثابت ہوا تو ان دو سے میں یہ ایکسپلین کرنے کا مقصد ہے ان تمام لوگوں کو ایکسپلین کرنا جو یہ چینل دیکھتے ہیں باقی جہاں تک ان سب کی بات ہے آپ نے ابھی تک سبسکرائب کیا ہوا تھا میں اسی لیے آپ کا شکر گزار ہوں تو اس میں کوئی بالکل بہارج نہیں ہے کہ ہر شخص آزاد ہے لیکن آپ کا بہت زیادہ شکریہ کہ آپ نے ابھی تک یہ چینل جو سبسکرائب کیا ہوا تھا آج کا جو اگلا سوال ہے وہ ہے زینہ بطول کی طرف سے انہوں نے یہ پوچھا ہے کہ اگر کرونا کی علامات بھی نہ ہوں اور کرونا کا جو ٹیسٹ ہے یعنی پی سی آر پوزیٹیو آ جائے تو کیا کرنا چاہیے اس میں یہ ہے زینہ بطول کہ سب سے پہلے تو یہ کہ وہ تمام لوگ جن کو پی سی آر پوزیٹیو آ جائے لیکن ان کو علامات نہ ہوں انہوں نے سب سے پہلے تو یہ کرنا ہے کہ ان کو گھبرانا نہیں ہے کسی بھی قسم کا سٹریس لینے کی ضرورت نہیں ہوتی زیادہ سے زیادہ یہ کریں کہ وہ دو ہفتے کے لیے اپنے آپ کو آئیسولیٹ کر لیں آئیسولیشن ہم تب کہتے ہیں کہ اگر کسی کا ٹیسٹ پوزیٹیو ہو تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ اس کو اپنے آپ کو باقی سب لوگوں سے علیدہ کسی کمرے تک محدود کر لینا چاہیے تاکہ ان کے گھر میں موجود کسی بڑے کو کسی بزرگ کو کسی ایسے شخص کو جس کو باقی بھی کوئی بیماریاں ہوں اور اس کو خدا نہ خواستہ اگر وائرس پہنچ جائے کسی بھی طریقے سے تو وہ اس کے لیے نقصان دے ثابت ہو سکتا ہے تو دو ہفتے کے لیے اس شخص کو آئیسولیٹ کرنا چاہیے اور کوارنٹین اس سے ہم کہتے ہیں کہ اگر کسی کو پوزیٹیو آ جائے لیکن کسی اور کو پوزیٹیو تو وہ نہ ہو لیکن وہ اس گھر میں رہا ہو اور اس کے ساتھ اس کی ملاقات ہوئی ہو اس دوران تو وہ بھی اپنے آپ کو دو ہفتے کے لیے لوگوں سے علیدہ کر لیں اتیاطاً اس کے علاوہ آپ نے کوشش کرنی ہے کہ اپنی خوراک کا خیال رکھیں آپ نے کوئی جنگ فوڈ وغیرہ نہ کھائیں آپ کوشش کریں کہ اگر آپ کو کوئی جسم میں درد یا بخار ہے تو آپ پیراسیٹا مول لے سکتے ہیں لیکن صرف یہ ہے کہ اگر آپ کو کوئی علامات نہیں ہیں تو کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی صرف یہ ہے کہ آپ نے دو ہفتے کے لیے اپنے ہاتھوں کو دھونا ہے خاص طرح پر جب آپ گھر والوں سے انٹریکٹ کرتے ہیں آپ نے ماسک پہننا ہے گھر کا کوئی فرد اگر آپ کے کمرے میں آئے تو انہوں نے پروپر ماسک پہنا اور وہ بھی ہاتھ دھوئیں جا کے اگر وہ آپ کے کمرے میں آتے ہیں اور جب آپ کا دو ہفتے کے بعد آپ آئیسولیشن اپنی ختم کرتے ہیں تو اپنا جو وہ کمرہ جس میں آپ محدود تھے رکھا ہوا تھا اپنے آپ کو تو اس کو ڈس انفیکٹ کر لیں یا دو دن کے لیے وہاں پہ کوئی بہت زیادہ آکے چیزوں کو نہ استعمال کرے اور کوشش کریں اگر ممکن ہے تو آپ جو ایک ایسے کمرے میں اپنے آپ کو آئیسولیٹ کریں کہ جہاں پہ واشروم علیدہ کی سہولت ہو تو لیکن جو سنٹرل پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ کو علامات نہیں ہیں جو کہ ایٹی پرسنٹ لوگوں میں ہوتا ہے کہ جب وہ ان کو پرابلم ہوتا ہے تو ایٹی پرسنٹ وہ لوگ ہیں جو ہسپٹل تک نہیں جاتے لیکن ففٹی پرسنٹ کے قریب فورٹی ٹو ففٹی پرسنٹ جن میں علامات نہیں آتی جن کو ہم ایسیمٹومیٹک کیریئر کہتے ہیں تو کسی طرح سے بھی پریشانی کی ضرورت نہیں ہوتی اگلا جو سوال ہے وہ شازیہ حسن جو ہے انہوں نے پوچھا ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ ان کے جو ہسپینٹ ہے پہلے تو شازیہ آپ کا شکریہ کے کمپلیمنٹس کے لیے تینکیو سو مچ اور انہوں نے یہ پوچھا ہے کہ ان کے ہسپینٹ جو ہے ان کو اگست میں ہوا تھا ہلکا کرونا اور اس کے بعد سے ان کو جو ہیں ابھی بھی لانگ کوویڈ کی سمٹم آ رہی ہیں جس میں بالوں کا گرنا ہے تھکاوٹ ہے جسم پہ نشانوں کا پڑھنا ہے اور ان کو ایک ڈرماٹالج جو ہیں انہوں نے سٹیروائڈ دیئے تھے وہ جو انہوں نے دو مہینہ لیے ہیں لیکن ابھی بھی ان کو یہ پرابلمز ہیں اور کافی زیادہ ان کو تنگی ہو رہی ہے اس کی وجہ سے تو شازیہ پچھلی ویڈیو میں میں نے ذکر کیا تھا کہ اگرچہ ایک علاج کی بات کرتے ہیں لیکن کیونکہ ابھی وہ کنفرم نہیں ہے تو وہ علاج یہی تھا کہ بنیادی طور پر سوچا یہ جاتا ہے کیونکہ ہمارا جو ایمیون سسٹم ہے وہ واپس جا کے ابھی سوتا نہیں ہے تو ابھی جا کے ریلیکس نہیں ہوتا ہے یا دوسرے لفظوں میں کہہ لیں کہ وہ تھوڑا سا رییکٹ کرتا رہتا ہے کیونکہ ہماری اندر جو علامات آتی ہیں جب کسی کو کرونا ہوتا ہے اس کو جب بخار ہوتا ہے جس میں تھکاوٹ ہوتی ہے اس کو جو چھینکیں آتی ہیں یا زکام یا یہ جتنی علامات آتی ہیں یہ کیا ہوتی ہیں یہ ہمارا ایمیون سسٹم فائٹ کر رہا ہوتا ہے کرونا وائرس سے تو وہ جو علامات آنے کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کا سسٹم کیونکہ فائٹ کر رہا ہے کووڈ سے تو اس لئے آپ کو علامات آتی ہیں اور جیسے ویکسین لگتی ہے تو اس کے اٹھالیس گھنٹے کے اندر لوگوں کو بخار ہو جاتا ہے جسم میں درد ہو جاتا ہے تو وہ بھی کیا ہوتا ہے کہ یہ اس بات کی نشانی ہوتی ہے کہ آپ کا ایمیون سسٹم کام کر رہا ہے لیکن پرابلم یہ ہے کہ وہ یہ کام کرنے کے بعد کیونکہ پھر وہ واپس ریلیکس نہیں ہوتا واپس نارمل حالت میں نہیں جاتا کچھ لوگوں میں تو ان میں یہ علامات آتی رہتی ہیں تو ایک سکول آف تھاٹ یہ تھا کہ سٹیوڈائٹ دیے جائیں کیونکہ وہ انٹی انفلمیٹری ہیں جو انفلمیشن جو وجہ بنتی ایمیون سسٹم کے مار بھگانے کی کرونا کیوں تو اس کو وہ دبا دیتے ہیں تو سوچا یہ گیا کہ سٹیوڈائٹ دیے جائیں لیکن اس کے بارے میں کیونکہ آثنٹیک ابھی کوئی ریزلٹ نہیں ہے کوئی بقاعدہ اس کے پر سٹیڈیز نہیں ہیں تو اس لئے ہم ریکمینڈ نہیں کرتے اس وقت کیونکہ میری پوری کوشش ہے کہ میں جو لیٹسٹ ریسرچ ہیں یا جس طرح سے ہم علاج کرتے ہیں تو اس کی طرف جائیں لیکن ابھی تک ان کا کوئی پرفیکٹ علاج نہیں ہے صرف ہم علامتی علاج کرتے ہیں علامتی علاج کا مطلب ہے کہ ہم جسم میں دردوں کی دبائی دے دیتے ہیں ہم خوراکی بہتری کے لیے بات کر دیتے ہیں لیکن ہم کوشش کرتے ہیں کہ لوگوں کو وہ دبائی نہ دیں جس سے ایمیون سسٹم زیادہ بہتر ہو کیونکہ وہ تو آلریڈی رییکٹ کر رہا ہوتا ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ دو چیزیں سب لوگوں میں کامن ہیں ایک یہ ہے کہ خدا نہ خاصے سے جان کو نقصان نہیں ہوتا اس سے کوئی وہ خطرہ نہیں ہوتا لیکن اسی وقت میں زندگی بہت زیادہ آوازداری ہو جاتی ہے بیماری سے بعد آوازداری والی سٹیج آ جاتی ہے تو کسی بھی طریقے سے حوصلے اور حیمت سے گزاریں اپنے آپ کو کمپوز کریں کیونکہ آہستہ آہستہ تین سے چھے مہینے میں یہ چیز ختم ہو ہی جاتی ہے کیونکہ آپ کے جو ہزبن ہیں ان کو آگست میں یہ پرابلم ہوا تھا تو امید یہی ہے کہ آنے والے ایک سے دو مہینے میں ان کو اس چیز سے چھڑکارہ مل جائے گا لیکن کوشش یہ کریں کہ بہت زیادہ کوئی نوول ٹریٹمنٹ نہ لیں کوئی سخت قسم کا علاج نہ لیں کیونکہ بہت سارے جو ایکسپیرمنٹل میڈیسنز ہوتی ہیں جیسے کہ کوئی انٹی بوڈیز ہوتی ہیں یہ فرض کریں کہ کوئی بھی امیون سسٹم کو دبانے والی چیزیں تو کچھ مت ایسا لیں بلکہ ریلیکس رہیں اپنی زندگی کو تھوڑا چینج کریں اپنے علامات کے حساب سے اپنی جو لائف کی ترتیب ہے اس کو ری ایڈجسٹ کریں تاکہ یہ آہستہ آہستہ آپ اس چیز سے نکل آئیں گے کیونکہ میں پرسنلی میرے کچھ پیشنٹس ہیں کہ جو ان چیزوں سے گزرے ہیں اور ان میں سے اکثریت پانچ سے چھے مینے کے بعد ان چیزوں سے نکل آئی ہے آج کا جو آخری سوال ہے وہ کمنٹ کی شکل میں ہے زارہ نور کی طرف سے کہ وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ وہ ویڈس ایپ نمبر کی بات کر رہے ہیں میرے کہ ان کو نہیں ملا اس میں یہ ہے کہ زارہ میں کوشش کر رہا ہوں کہ کوئی ایسا سسٹم ڈیوائز کروں کہ میں ممکن حد تک کانٹیکٹ بھی کر سکوں کیونکہ دوستوں سے میری یہی ریکویسٹ تھی کہ اگر ایک لیمیٹڈ میسجز آتے ہیں تو میرے لیے ممکن ہوتا ہے کہ اپنی جوب کے علاوہ اپنی ڈاکٹری کے کام کے علاوہ اپنی باقی ریسرچ کے علاوہ کہ میں لوگوں کو ریسپانڈ کر سکوں لیکن کیونکہ ایک وقت میں بہت سارے لوگوں کے میسج آ جاتے ہیں تو اکثر لوگوں کے میسج جو ہیں وہ یعنی آپ یہاں سے اندازہ کر لیں کہ ویڈن ون آر اگر کسی کا میسج آیا ہے تو اس کو لوکیٹ کرنا ہی بہت مشکل ہو جاتا ہے کیونکہ ایک وقت میں کافی زیادہ میسج جاتے ہیں تو میں انشاءاللہ بہت جلد ایک سسٹم کو یہ ایسا کرنے لگاؤں کہ جس میں میرے لیے ہر صورت ممکن ہو کہ میں لوگوں کو ریسپانڈ کر سکوں آپ سب لوگوں کا بہت زیادہ شکریہ سوالات پوچھنے کا اور اگر آپ میں سے کوئی سمجھتا ہے کہ میں مطلب غلط بات کرتا ہوں تو یہ کبھی بھی انٹینشنلی نہیں ہوگا لیکن پھر بھی اگر آپ میں سے کسی کو تکلیف پہنچتی ہے تو میں اس کے لئے معذرت خواہ ہوں میرا ہرگز ہرگز کسی بھی صورتی مقصد نہیں ہے کہ کوئی جھوٹ بولوں کسی کو نقصان پہنچاؤں یا کسی کو مسکائیڈ کروں نوٹ ایٹ آل انشاءاللہ تو آپ اپنا اور اپنی فیملی کا خیال رکھیں اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کی فیملی اور قسم کی برائی بیماری اور ازمائش سے محفوظ رکھیں